ایک مسئلہ بہت زیادہ دفعہ لوگوں کے طرف سے پوچھا گیا تو میں نے کہا میں اس پر ایک ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں کہ یہ مسئلہ کا جواب کیا ہے پیسے تو میں نے پہلے بھی اس پر کافی کام کیا ہوا ہے کافی لوگوں کو مسائل اس طرح کے بتائے ہوئے ہیں بھائی کیا پوچھتے ہیں مولانا صاحب بہت پریشان ہوں برائے مہربانی رہنمائی فرق کر دیجئے مولانا صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری ابھی شادی ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے تو ہم مسئلہ کے آداب سے زیادہ واقف نہیں تھا تو بات یہ ہے کہ مجھے ایک غلطی ہو گئی ہے بہت پریشان ہوں غلطی یہ ہوئی کہ میری بیوی حیث سے تھی اور مجھ پر شہوت سوار تھی مجھ سے کنٹرول نہیں ہوئی حالت میں حالت حیث میں میری تو نا یعنی کہ نا چاہتے ہوئے میں نے نفس پچھلی سائٹ سے رگڑا اور نفس دوبار کے اندر چلا گیا لیکن میں نے فوراں نکال لیا مری باہر خارج ہوئی تو جب کر لیا تو اب پتہ چلا کہ سخت گناہ کا کام ہے پتہ نہیں تھا اس کی اتنی سخت تاقید کی گئی ہے سو اب ڈر لگا ہوا ہے کہ ناؤزباللہ کہیں اس عمل سے میرا نکاح پر تو کوئی اثر نہیں ہوا میری رہنمائی کر دیں مہرمانی کر کے میری مدد کیجئے گا میں توبہ کر لیا ہے سچی توبہ تو اب میں کیا کروں کیا مجھے نکاح کے معاملے میں تو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے میرا نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑا ہے دیکھو میرے بھائی میں پہلے بھی کافی دفعہ اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ حالت حیث کے اندر تو عورت کو نماز میں ماف ہے عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی فرائض اللہ نے ماف کر دی ہے کسی صورت میں نماز ماف نہیں ہے لیکن حالت حیث میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی ایک روزہ کا ثواب اتنا ہے ایک روزہ انسان چھوڑ دے سر زندگی روزہ رکھے تو ایک روزہ کے بنابر نہیں پہنچ سکتا اتنا ان کے ثوابات ہیں لیکن حالت حیث میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی تو جب اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے منع کر دی ہے حالت حیث کے اندر تو ہم بھی سری کچھ انتظار کر لیا کریں شہوت کیا ہوگی اتنی بڑی شہوت ہے کہ حالت حیث کے اندر صبر نہیں ہوتا آپ سے تو بہرحال جو آپ سے یہ گناہ ہوا ہے دبر میں کرنا بہت سخت گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اس سے نکاح میں حصر نہیں پڑتا احناف کے ہاں نکاح نہیں ٹوٹتا ہے آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا ہے لیکن آپ نے بہت سخت کام کیا ہے تو بھئی صغفار کریں آئندہ جو انسینہ اس طرح کی حرکت بلکل نہ کریں آپ حالت حیث کے اندر عورت جو انسینہ ناپ سے لے کر گھٹنوں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی ایسا کپڑا پہل لیں ایسی شلوار اتنی موٹی پہل لیں اگر کوئی آدمی دخول کرے دخول نہ ہو سکے وہاں سے فائدہ حاصل نہیں کرنا جائز ہے اس کے علاوہ جسم کے دوسری حصوں سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ پستان ہے لیٹ سکتے ہیں بیوی کے پاس تمہاراً یہ مسئلہ تھا میں نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ سید و اللہ تعالیٰ ہم سب کامل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمة اللہ علیہ وسلم